اسلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک کا عنوان ملٹی پورٹ وال ہے ملٹی پورٹ وال جو سویمنگ پول کے سسٹم میں لگا ہوتا ہے اس فلٹر اور پم کے درمیان میں یہ ملٹی پورٹ وال لگا ہوتا ہے اگر ملٹی پورٹ وال کی آپ کو آپریشن نہیں آتی اس سے مراد ہے تب آپ کو سویمنگ پول کا سسٹم کو آپریٹ کرنا نہیں آتا یا اس کی آپ کو مینٹنس نہیں آتی آج اس ویڈیو میں ہم سویمنگ پول کے ملٹی پورٹ وال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور یہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے مگر اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ سویمنگ پول سسٹم کی تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے متعلق میں دو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں جس کی لنک نیچے دی گئی ہے مگر اس ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا ملٹی پورٹ وال کی چھے پوزیشن ہیں وہ چھے پوزیشنیں کون سی ہوتی ہیں یہ چھے پوزیشن ہیں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا ہر پوزیشن پہ جو ہم ملٹی پورٹ وال کو ہینڈل کو سیٹ کرتے ہیں یہاں روکتے ہیں جب بھی ہم پوزیشن کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں چینج کریں گے تو آپ کو ایک چیز روٹ کرنی چاہیے ہر پوزیشن میں چینج کرنے سے پہلے آپ سویمنگ پول کے پم کو آف کر دیں گے بند کریں گے بند کرنے کے بعد پھر اس کی روٹیشن ہینڈل کی مو کریں گے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ ہر پوزیشن پہ آپ کو جو پم پہ اس کو آف کرنا ہوگا بند کرنا ہوگا پھر ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے ریگارڈنگ ملٹی پورٹ وال آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور بیسک معلومات حاصل کریں سویمنگ پول کے ملٹی پورٹ وال کی یہ پوزیشن ملٹی پورٹ وال کی کلوز پوزیشن ہے اس پوزیشن میں ملٹی پورٹ وال کو ہم سیڈ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے تو آپ کا سویمنگ پول کلوز ہے اس کلوز پوزیشن میں جو وارٹر سرکولیشن نہیں ہوتی پمپ آف ہوتا ہے فلٹر میں سے کوئی بھی پانی سرکولیٹ نہیں ہوتا اس سے مراد یہ ہے تو جب آپ سویمنگ پول کے پمپ کو آف کر دیں گے یہاں بند کر دیں گے تو اس کو کلوز پوزیشن میں ملٹی پورٹ وال کو رکھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں سویمنگ پول سکشن دو لوکیشن سے کر رہا ہے پمپ ڈرین سے اور اس کمر ڈرین سے کہیں پہ یہ تین پائپ بھی ہوتے ہیں تیسرا ہوتا ہے ویکیوم پائپ مگر کافی لوکیشنوں پہ اس کمر کے ساتھ ویکیوم کی بھی پوائنٹ دیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اس کمر کی لائن کے لاتی ہے کہیں پہ یہ جو لائن سیپریٹ لی اس کے پمپ کے ہیٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ ویکیوم کے لیے اس وجہ سے وہ شو ہوتی ہے یہ ڈپین کرتا ہے ڈیزائنر پہ تو اس نے کونسی لائن یا ڈرائنگ کس طرح دی ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں یہ سیکنڈ پوزیشن ویس پوزیشن ہے اس پوزیشن میں اگر سویمنگ پول آپ کا اپریٹ کر رہا ہے یہاں پمپ آپ نے چلایا ہوا ہے تو اس میں سویمنگ پول سے جو پانی آئے گا اس کو ہم اس سیکنڈ پوزیشن میں سیٹ کرتے ہیں وہ پانی ڈاریکٹ سیوریج میں یا ویس پائپ یا ڈرین ہوتا ہے دوسری پوزیشن میں رکھنے کا یہ مقصد ہے اگر سویمنگ پول کا پانی جو سیکشن ہو رہا ہے پمپ کی مدد سے اور وہ فلٹر میں نہیں ڈالیں گے اس وجہ سے نہیں ڈالتے ہیں اس کو ویسٹ کرتے ہیں تو وہ پانی زیادہ گندہ ہوتا ہے ڈرٹی ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈرین کریں گے یا آپ کو سویمنگ پول کا پانی ڈرین کرنا ہے یا خالی کرنا ہے تو یہ ویس پوزیشن میں آپ ملٹی پوٹ وال کو رکھیں گے اور پھر پانی کو ڈرین کر دیں گے سیوریج کی لائن میں یا ویسٹ کی لائن میں آپ اس پانی کو خارج کریں گے نمبر تھرڈ ہے یہ فلٹر پوزیشن ہے فلٹر پوزیشن میں ملٹی پوٹ وال کو فلٹر پوزیشن تھرڈ میں سیٹ کرتے ہیں یہ بہت امپارٹن پوزیشن ہے جس میں سے پانی فلٹر ہوتا ہے جب پانی آپ کا سویمنگ پول سے آ رہا ہے یہاں سویمنگ پول کی ڈرین سے یہ پم سکشن کر رہا ہے یا اس کمر سے یہ سکشن کر رہا ہے پانی ملٹی پورٹ سے ہوتا ہوا کراس کرتا ہوا فلٹر میں جائے گا فلٹر یہ جو فلٹر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سینڈ ہے یہ سینڈ کے ٹاپ سے پانی اوپر سے جائے گا اور سینڈ سے کراس ہوتا ہوا نیچے کی پوزیشن پہ آئے گا اور یہ دیکھیں ملٹی پورٹ وال کی دو لائنیں جو فلٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں ایک ٹاپ پہ ایک باٹم پہ یہ دونوں لائنوں کا مقصد یہ فلٹر کے ٹاپ کی پوزیشن سے اور سینڈ سے پانی کراس ہوتا ہوا اور نیچے سے یہ سکشن ہو رہا ہے جب بھی پانی اوپر سے سینڈ سے جائے گا اور نیچے سے کراس ہوتا ہوا یہ سکشن ہوگا تو جو بھی پانی کے ساتھ ڈیبریج یا ڈسٹ یا کوئی بھی اسے پارٹیکل ہیں جو بھی پانی کے ساتھ مکس ہیں وہ اس سینڈ کے اوپر سرفیس پہ رک جائیں گے اور اسی طرح پانی فلٹر ہوتا ہوا نیچے جائے گا اور نیچے کے پائپ سے یہ سکشن ہوگا پم کا پریشر ہوتا ہے پریشر اس لائن پہ یہ پازیٹو پریشر ہے جو پانی اوپر سے جا رہا ہے اور یہاں کا نیگٹو پریشر ہے جہاں سے پانی یہ سکشن ہو رہا ہے یہ سکشن ہو کر پھر یہ دیکھیں بلو کی لائن ہے یہ پھر واپس سویمنگ پول میں جا رہا ہے تو اس پراسیس سے جیسے پانی سرکولیٹ ہوتا رہے گا تو وہ ہمیشہ ساف ہوتا رہے گا جو بھی ڈسٹ پارٹیکل ہے سینڈ کے اوپر رک جائیں گے اور ساف پانی نیچے سے سکشن ہو کر پھر سویمنگ پول میں ریٹن ہوگا یہ سائیکل سرکولیٹ ہوتی رہے گی اس پوزیشن یہ تھرڈ پوزیشن کو ہم فیلٹر پوزیشن کہتے ہیں یہ ملٹی پورٹ وال کی یہ فورت پوزیشن ہے اس فورت پوزیشن کو ہم بیک واش پوزیشن بولتے ہیں بیک واش کا مطلب دوبارہ ہمیں ساف کرنا ہے جیسے آپ نے تھرڈ پوزیشن میں دیکھا تھا فیلٹر پوزیشن میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا اور نیچے سے واپس سویمنگ پول میں جا رہا تھا اس فورت پوزیشن میں آپ دیکھیں پانی جو ہے جو پم سکشن کر رہا ہے سویمنگ پول سے اور سپلائے ہو رہا ہے فلٹر کو فلٹر میں دیکھیں سپلائے جو ہو رہا ہے یہ نیچے کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ الٹا ریورس سائیکل ہو رہی ہے بیک واش ہو رہی ہے وہ نیچے سے پانی آیا وہ سپلائے ہو رہا ہے اور سینڈ سے کراس ہوتا ہوا اوپر سے پھر یہ سکشن ہو کر پھر واپس ڈرین میں جا رہا ہے بیک واش پوزیشن چلانے کا مقصد یہ جو ہم نے فلٹر پوزیشن میں پم کو چلایا تھا اور پانی فلٹر ہو رہا تھا دسٹ پارٹیکل سینڈ کے اس لیئر کے اوپر رک گئے تھے اس نے پانی کو چھان لیا تھا اور جو دسٹ پارٹیکل تھے سینڈ کے اوپر تہہ پر رک گئے تھے بیک واش پوزیشن میں چلانے کا یہی مقصد ہوتا ہے جیسے پانی نیچے سے جائے اور اوپر سے ڈسچارج ہو جب بھی جو بھی ڈسٹ پارٹیکل جو اوپر رکے ہوئے تھے سینڈ کے اوپر وہ پانی اوپر سے ان کو لے جائے گا وہ کیونکہ پانی کے پریشر سے اوپر کی طرف ڈسٹ پارٹیکل مو ہوں گے اور وہ اس پائپ کی مدد سے واپس جائیں گے اور ڈرین میں ڈسچارج خارج ہو جائیں گے یہ بیک واش پوزیشن تھوڑا ٹائم چلاتے ہیں جسے سینڈ کے اوپر جو بھی ڈسٹ پارٹیکل رک گئے تھے یہاں جمع ہو گئے تھے اس کو ہم ڈسچارج کر دیں جیسے چھانی میں سے پتی کو ہم خارج کر دیتے ہیں جب چاہے چھانتے تو پتی کو چھاننے کے بعد وہ پتی کو ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں اسی طرح بیک پوزیشن میں ہم چلاتے ہیں تو پانی کے پریشر کی مدد سے جو اوپر ڈسٹ پارٹیکل رک گئے تھے وہ پانی کے پریشر سے یہ اڑیں گے یا پانی اوپر مو ہوں گے اوپر سے پھر یہ سکشن ہو کر یہ ڈرین میں چلے جائیں گے فلٹر صاف ہو جاتا ہے اس صاف ہونے کی پوزیشن کو یا پراسس کو ہم بیک واش پوزیشن کہتے ہیں یہ پانچویں پوزیشن ہے جسے ہم رنز پوزیشن بولتے ہیں اس پوزیشن کا فلٹر پراسس کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے فلٹر پراسس میں آپ نے دیکھا تھا یا فلٹر پوزیشن میں آپ نے دیکھا تھا جو ملٹی پورٹ وال فلٹر پوزیشن میں تھا اس میں بھی پانی اوپر سے جا رہا تھا اور نیچے سے سکشن ہو کر پھر سویمنگ پول میں جا رہا تھا مگر اس میں تھوڑی سی چینجن یہ ہے تو پانی وہی پمپ سکشن کرے گا سویمنگ پول سے اور پمپ یہ سپلائے کرے گا ملٹی پورٹ وال کی مدد سے اوپر سے پانی سینٹ فلٹر سے سپلائے ہو رہا ہے اور فلٹر ہو کر پھر نیچے سے سکشن ہو کر پھر یہ پانی سیور کو جا رہا ہے ڈرین کو جا رہا ہے رنز پوزیشن کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے ہم نے پہلے فلٹر پوزیشن چلائی فلٹر پوزیشن کے بعد پھر بیک پوزیشن چلائی بیک فلٹر کیا یا بیک واش کیا بیک واش کرنے کا مقصد یہ تھا جو اوپر جو پارٹیکلز تھے تو وہ ڈرین ہو جائیں اور پھر رنز پوزیشن چلانے کا مقصد ہے جو ہم نے بیک واش کیا تھا پھر نارمل یہ فلٹر کی طرح پوزیشن چلا رہے ہیں جو پہلے ہم نیچے سے اوپر جا رہے تھے نیچے کی لوکیشن پہ جو بھی تھوڑے بہت ڈسٹ پارٹیکل آپ کے آ گئے ہوں گے اس رنز پوزیشن کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اوپر سے فلٹر پوزیشن کی طرح پانی آ رہا ہے رنز پوزیشن میں تو یہاں جو نیچے تھوڑے بہت پارٹیکل آپ نے جو بیک واش میں چلائے تھے پراسس چلایا تھا اس میں آ گئے ہوں گے تو رنز پوزیشن کی مدد سے وہ ڈرین میں چلے جائیں گے اس پراسس چلانے سے جو نیچے پارٹیکل رک گئے تھے یہ رنز پوزیشن میں ہم پم کو تھوڑا ٹائم چلاتے ہیں ایک آدھا منڈ چلاتے ہیں جیسے نیچے پارٹیکل جو بھی آپ کے رک گئے تھے بیک واش پوزیشن چلانے میں وہ ڈرین ہو جائیں یا وہ نکل جائیں اس فلٹر سے یا فلٹر صاف ہو جائے تو اس رنز پوزیشن میں پانی جو پم کی طرف سے آتا ہے وہ اوپر کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور جو نیچے ڈسٹ پارٹیکلز تھے وہ یہاں سے سکشن ہو جائے اور وہ ڈسٹ پارٹیکل رمو ہو جائیں ڈرین میں چلے جائیں سیور میں چلے جائیں ویسٹ ہو جائیں اس پوزیشن کو ہم رنز پوزیشن کہتے ہیں ملٹی پورٹ وال کی پوزیشن نمبر سکس ری سرکولیٹ پوزیشن میں اس میں کیا ہو رہا ہے ملٹی پورٹ وال کو ہم نے چھٹی پوزیشن پہ سیٹ کیا آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا جب بھی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ ہم ملٹی پورٹ وال کے ہنڈل کو مو کریں گے تب پم کو آف کریں گے ہر پوزیشن میں ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں آپ چلانے کے لیے ملٹی پورٹ وال کو چینج کرنے سے پہلے سویمنگ پول کے پم کو بند کریں گے آف کریں گے اس کے بعد ایک روٹیشن سے دوسری روٹیشن پہ آئیں گے چھٹی پوزیشن ری سرکولیشن پوزیشن ہے اس پوزیشن میں اگر آپ لوگوں نے ملٹی پورٹ وال کے ہنڈل کو سیٹ کیا ہے جو سویمنگ پول سے پانی سکشن ہوگا یا ریٹن ہوگا یا ڈرین ہوگا یا ویکیوم ہوگا وہ پم سکشن کر کے جو ہے ملٹی پورٹ وال کے بعد یہ سینٹ فلٹر میں نہیں جا رہا ہے ڈاریکٹ واپس پول میں جا رہا ہے ری سرکولیشن میں چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں تو سویمنگ پول ارریڈی صاف ہے تو ہمیں کیونکہ پم جب بھی پم سینٹ فلٹر سے پانی کراس کرائے گا ظاہر ہے اس میں اس کو انرجی یا پاور زیادہ خرچ ہوگا ہمارے الیکٹرک سٹی ویسٹ ہوگی تو پانی کو ہم بائی پاس کرواتے ہیں تو وہ ہماری انرجی ضائع نہیں ہوتی پم کو زور نہیں لگانا پڑتا اس وجہ سے ہمارا انرجی سیونگ ہو جاتی ہے اور اس پوزیشن میں چلانے کا یہی مقصد ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو سویمنگ پول ہمارا صاف ہے تو آپ اس کو ری سرکولیٹ کریں گے مگر آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر سویمنگ پول صاف ہے تو اس کو ری سرکولیٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سویمنگ پول کا تو پانی صاف ہے مگر سویمنگ پول میں لوگ نہا رہے ہیں یا اوپر سے کوئی ڈسٹ پارٹیکل آ رہے ہیں یا پانی کے اندر جو مکس ہو رہے ہیں تو وہ اس میں ظاہر ہے وہ ایڈ چیزیں ہوتی رہیں گی وہ فلٹر ہو رہی ہیں شروع میں یہاں پر باسکٹ وہاں پر بھی فلٹر ہو رہا ہے اور اس کمر جو لگا ہوا ہے سویمنگ پول کے پاس وہاں پر بھی پانی فلٹر ہو رہا ہے مگر یہ زیادہ فلٹر جو ہوتا ہے وہ سینڈ فلٹر میں ہو رہا ہے تو وہاں پر فلٹر نہیں ہو رہا مگر انیشل جو ہے پوزیشن جیسے اس کمر میں بھی فلٹر ہو رہا ہے باسکٹ میں بھی فلٹر ہو رہا ہے تو اس پوزیشن ری سرکلیشن پوزیشن میں ہم سیٹ اس وجہ کرتے ہیں جو موٹے پارٹیکل ہیں ڈسٹ کے یا کوئی ایسی چیز پانی میں مکس ہو جاتی ہے وہ یہاں پر روک جائے اگر آپ پوزیشن سمجھتے پانی میں زیادہ پارٹیکل یا گند آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو سینٹ فلٹر کو آپ چلائیں گے فلٹر پوزیشن میں آپ وال کو کریں گے ری سرکلیشن پوزیشن کا مقصد یہ تو آپ سینٹ فلٹر کو بائی پاس کر دیتے ہیں پانی سویمنگ پول سے سکشن ہو کر اور پمپ کی مدد سے پھر واپس یہ سویمنگ پول میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ سائیکل پراسس ہوتی ہے یہ سرکلیشن پوزیشن دوستو یہ ورکنگ سائیکل ہے سویمنگ پول کی جو میں الڑی اس پہ دو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ملٹی پورٹ وال سینٹ فلٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے پانی سویمنگ پول سے جو سکشن ہو رہا ہے ڈرین سے بھی ہو رہا ہے ویکیون سے بھی ہو رہا ہے اور اس کمر سے بھی ہو رہا ہے ان تین پوزیشنوں سے سکشن ہوتا ہے اور یہ باسکٹ سویمنگ پول کے پمپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور یہاں سے کراس ہوتا ہوا ملٹی پورٹ وال جس پوزیشن پہ آپ نے وال کو سیٹ کیا ہوا ہے وہ کبھی ڈرین ہو رہا ہوگا کبھی ریٹن ہو رہا ہوگا سویمنگ پول میں جو آخری آپ کو ریسرکولیشن پوزیشن بتائی تھی میں نے اگر ڈرین میں کوئی پارٹیکل آگئے تو وہ یہاں پہ باسکٹ میں سے رک جائیں گے اگر ویکیو میں سے کوئی پارٹیکل آگئے تو یہاں پہ رک جائیں گے اگر اس کمر سے کوئی پانی آ رہا ہے وہاں پہ کوئی اس میں پارٹیکل ہے تو وہ رک جائیں گے مگر فلٹر سے پانی نہیں جائے گا وہ بائی پاس ہو جاتا ہے ڈریکٹ یہ ڈرین میں چلا جاتا ہے یہاں پر پریشر گیج ملٹی پورٹ وال میں لگا ہوا ہے اکثر ملٹی پورٹ وال میں بھی پریشر گیج لگا ہوتا ہے یا سینٹ فلٹر کے ٹاپ پر بھی پریشر لگا ہوتا ہے جب بھی آپ کا سینٹ فلٹر چوک ہو رہا ہوتا ہے یا اگر اس میں ڈسٹ پارٹیکل آ جاتا پریشر بڑھ جاتا ہے وہ پریشر آپ سینٹ فلٹر کے ٹاپ پر پریشر گیج سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا ملٹی پورٹ وال میں آپ کا پریشر گیج لگا ہوا ہے تو وہاں سے بھی دیکھیں گے اگر پیشے بڑھے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ فلٹر چوک ہوا ہے فلٹر پوزیشن میں سیٹ کر کے آپ فلٹر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پر ایک ہی سائیڈ گلاس لگا ہوتا ہے جو پانی سرکولیٹ ہوتا ہے پم سے اور فلٹر سے کراس ہوتا ہے تو پانی کو آپ فیزیکلی بھی اس گلاس سے دیکھ سکتے ہیں تو پانی کی پوزیشن کیسی ہے کیونکہ اگر آپ کا یہ جو سویمنگ پول کا پمپ روم ہے سویمنگ پول سے کہیں دور ہے تو فیزیکل پوزیشن سے بھی گلاس کی مدد سے آپ فیزیکلی چیک کر سکتے ہیں پانی کی پوزیشن وہ کیسی ہے وہ ڈرٹی ہے یا صاف ہے دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو ملٹی پورٹ وال کی ریگارڈنگ سویمنگ پول آپ کو پسند آئی ہوگی میں چاہوں گا کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ